اپڈیٹ کرنا آپ کو چین میں نئے پاکستانی صفیر کی تائناتی تاخیر کا شکار ہے وزارت خارجہ نے وزیراعظم کو نئی تائناتی کی سمری دو بار بھیجی تھی اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں شوکت پراشا مسات موجود ہیں شوکت پراشا تاخیر کا شکار ہو رہی ہے وجوہات کیا سامنے آئی ہیں دیکھئے یہ عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے کیونکہ بہت عرصے سے پاکستان کا صفیر چین میں نہیں ہے اور جو پرانے صفیر تھے جن کی مدد ملازمت ختم ہو گئی انہیں کہا گیا ہے کہ آپ کنٹینیو کریں پہلے تو وزارت خارجہ نے سابق سیکٹری خارجہ سویل محمود کے نام کی سمری بھیجی تھی جو باقی بھی سترہ میکزر کے ساتھ تھی اس میں خلیل حاشمی صاحب جو اس وقت جنیوہ میں ہیں ان کو روس کے لیے صفیر کی تجویز دی گئی تھی جبکہ سویل محمود صاحب کی تجویز چین کے لیے تھی وزیر آدم ہاؤس نے سویل محمود صاحب کے نام کی سمری مترد کر دی اور خلیل حاشمی صاحب کو روس کے لیے سسیر مقرر کرنے کی منظوری دی لیکن پھر وزارت خارجہ نے خلیل حاشمی صاحب کو روس سے چین جانے کے لیے تجویز کی لیکن وزیر آدم ہاؤس نے اس کی منظوری نہیں دی جمالی صاحب خالد جمالی صاحب نے چیک ریپبلک سے روس جانا تھا لیکن ابھی وہ بھی پروسس رک گیا ہے اس لیے چین کی تائناتی ایک بار پھر کٹیڑے میں پڑ گئی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب وزیر آدم ہاؤس اپنا بندہ کوئی تجویز کرتا ہے یا وزارت خارجہ نئی سمری بنا گئی چھیک ہے بہت شکریہ شاکت براجت و سلا سے اپنا رکھیا